دوستو ہم نے فری لانسنگ کی بڑی تفصیلاً بات کی ہم نے یہاں تک دیکھا کہ فری لانسر کون ہوتا ہے اور کون ہو سکتا ہے فری لانسر کو سٹارٹ کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا فری لانسر کو سکسیسول ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ تمام باتیں ہم نے بڑی تفصیلاً ڈسکس کرنی ویڈیوز پہ اور میں بڑا خوش ہوں اسیسمنٹس دے کے کہ الحمدللہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان فری لانسنگ سٹارٹ کر چکے ہیں ڈیفرنٹ فری لانس مارکٹ پلیسز میں اور کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ مزید کامیاب ہوں گے مور پاور ٹو یو یہاں پہ میری آپ کو یہ دعا ہے کہ آپ پھلیں پھلیں کامیاب ہوں فری لانسنگ خالی ڈیجیٹل فری لانسنگ نہیں ہوتی آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایک سٹیٹس ہے امریکہ میں چوون میلین امریکی فری لانسنگ کرتے ہیں اب یہ جو چوون میلین امریکی فری لانسنگ کرتے ہیں دیکھئے یہ سارے ڈیجیٹل یا آن لائن فری لانسرز نہیں ہیں ان میں بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو فری لانس بیس بزنس کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فری لانسنگ اور فری لانس بیس بزنس دونوں باتوں میں فرق کیا ہے اگر آپ ابھی تک کنفیوز نہیں ہوئے تو میں ایک تیسری بات بھی فلوٹ کرنا چاہوں گا اس کنورسیشن میں وہ ہے انٹرپرنیورشپ جس کو کچھ لوگ انٹرپرنیورشپ بھی بولتے ہیں جس کو کچھ لوگ انٹرپرنیورشپ بھی بولتے ہیں میرے نزدیک اپروپیئڈ ورڈ انٹرپرنیورشپ ہی ہے یہ ورڈ سیلیکون ویلی سے نکلا کیسے نکلا اس پہ بعد میں آئیں گے فریلینسنگ کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں ویسے تو اب آپ لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے یہاں دیکھتے ہیں اور بہت سے آپ نے جانتے ہیں لیکن فریلینسر تو وہ ہے نا جو سیلف امپلائیڈ ہے جو آن لائن فریلانس مارکٹ پلیس پہ اپنی سکلز سیل کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے ایک مہارت حاصل کر لی آپ نے ایک سکل پہ مہارت اور عبور حاصل کیا اور اس سکل کو ایز ایس سروسز آپ فریلانس مارکٹ پلیس پہ جا کے بیچ رہے ہیں طریقہ کار کیا ہے طریقہ کار امپلائیڈ پروجیکٹ پوشٹ کرتا ہے اور اگر آپ کا سکل سیٹ میچ ہوتا ہے تو آپ اس پروجیکٹ پہ بٹ کر لیتے ہو یہ تو ہوگی فریلانسنگ سیدھی سیدھی ویڈاوٹ اینی ہیزیٹریشن اب رہ گی بات ہوم بیش بزنس یا خالی بزنس کی دیکھئے بزنس میں آپ سکل نہیں بیچ رہے ہوتے یا ہوم بیس بزنس فور دیٹ میٹر دوستو آپ اس میں سکل نہیں بیچ رہے ہوتے انلائک فریلانسنگ جو ہے ہی سکل اورینٹڈ چاہے وہ سوفٹ سکل ہو چاہے وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ سکل ہو آپ کا سکسس کا ڈائریکٹلی دار و مدار آپ کی سکل پہ عبورت ہے آپ کی سکل پہ مہارت ہے جتنا آپ سکل فل ہوگے اتنا سکسس فل ہوگے بزنس میں آپ کوئی سروسز آفر کر رہے ہوتے ہو اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں آپ کے بزنس کے کامیابی میں ایک مارکٹنگ دو سیلز مارکٹنگ کا ہم ڈی جی سکلز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو پورا کورس سکھا رہے ہیں which is آن لائن مارکٹنگ سیلز اگر آپ آن لائن بزنس کی بات کرتے ہو تو ہم ایسیو کا بھی ایک کورس کر رہے ہیں سو ایکچلی بزنس کے کامیاب ہونے میں دو باتوں کا بہت دارمدار ہے ایک آپ اس بزنس یا اپنے کاروبار کی مارکٹنگ کیسے کرتے ہیں بکوز اگر آپ مارکٹنگ کرو گے تو آپ کے کاروبار کی سیلز بھی ہوگی سو بزنس کا جو سکسس کا دارمدار ہے وہ ایکچلی ادھر وے اراؤنڈ ہے سکل نہیں انوالف سروسز انوالف ہو سکتی ہے پروڈکٹ انوالف ہو سکتی ہے ہوم بیس بزنس کی میں ایکزامپل دیتا ہوں انٹرنیٹ ریولوشن ایج میں انچاس فیصد ہماری پاپولیشن اقارڈنگ ٹو دی سینسز لاسٹ یئر خواتین کی ہے اب وہ انچاس فیصد میں سے کچھ انٹرنیٹ بزنس میں اپنا نام اسٹیبلش کر رہی ہیں مثال کے طور پر جنرل نے آپ کو مثال دوں گا یہاں پہ کہ کوکنگ بیکنگ سٹیچنگ اور یہ تمام کام لیڈیز آر دوئنگ وائل ورکنگ فرم ہوم آپ کو صرف ایک عدد فیس بک کا پیج چاہیے اور پھر آپ کو چاہیے کیا کیا ہے آن لائن بزنس کو آگے چلانے میں بچ سیم گوز پروڈکٹس پروڈکٹس کے لیے ڈراب شپنگ کا کونسپٹ دنیا میں بڑا تیزی سے پاپولیریٹی حاصل کر رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے کسی کی پروڈکٹ لے کے کسی اور کو شپ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ایک پروڈکٹ آپ نے چائنہ سے بلک میں اٹھائی اور اس کی آڈینس پوری دنیا میں ہے تو آپ میڈل مین ہو کے آپ ایز ای بزنس اونر ہو کے اس پروڈکٹ کو چائنہ سے لے کے پوری دنیا تک پہنچا رہے ہو اس کو کہتے ہیں آن لائن بزنس اور یہ بلکل فرق ہو گیا فری لینسنگ سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بات کی تھی کہ اگر میں تھوڑا سا اور وضاحت کر لوں تو ایک اور ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں انٹرپنیورشپ دیکھئے انٹرپنیورشپ فری لینسنگ سے بھی فرق ہو گی اور انٹرپنیورشپ بزنس سے بھی فرق ہو گیا انٹرپنیورشپ ایکچلی فالز رائٹ اپ اور فری لینسنگ اینڈ بزنس یعنی یہ اس سے اوپر کی بات ہے یہ فنومنہ اوپر کا کیوں میں قرار دے رہا ہوں یہ اس لیے کہ انٹرپنیورشپ کے جو لغوی معنی اگر آپ میرے سے پوچھو تو وہ یہ ہیں کہ آپ کوئی پرابلم دیکھتے ہو اپنی سوسائٹی میں اپنے گرد و نغاہ میں اور اس پرابلم کا سلوشن نکالتے ہو نہیں سمجھے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے کار رینٹل سروسز یا پھر کار رائٹ سروسز آپ کے سامنے کئی کار رائٹ سروسز آگئی ہیں جب کونسپٹ نے پاپولیرٹی گین کی تو کار رائٹنگ سے نکل کے ہم رکشہ رائٹ پہ بھی چلے گے ہم بائیک رائٹ پہ بھی چلے گے اور آپ کے سامنے کئی مختلف کمپنیز یہ سروسز آفر کر رہی ہیں اس کو کہتے ہیں آنٹریپنیورشپ جہاں پہ آپ ایک پرابلم دیکھتے ہو سوسائیٹی میں اور اس پرابلم کا سلوشن نکالتے ہو آنٹریپنیورشپ میں سب سے امپورٹن فیکٹر رسک ہوتا ہے اور دیکھئے رسک کیسے ہے کہ آپ نے ایک پرابلم دیکھا سوسائیٹی میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا گیون سلوشن اس پرابلم کو سالف کرے گا کی نہیں کرے گا ٹارگٹ آڈینس اس کو ایکسپٹ کرے گی کے نہیں کرے گی سو دیئر فور آنٹریپنیورشپ میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے بٹ امید ہے کہ اب آپ کو کلیریفائی ہو گیا ہوگا فری لینسنگ ہوم بیسٹ بزنیس اور آنٹریپنیورشپ کا فرق